ساؤتھ ایفریقہ کے ایک فوٹو جنرلسٹ کیون کارٹر کی ہے جس کی تصویر دا ولچر انڈ دا لیٹل گرل کو پولیٹزر پرائز سے نواز آ گیا تھا اور اس ایک تصویر کی وجہ سے کیون شہرت کی بلندی پر بیٹھ گیا تھا لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد 33 برس کی عمر میں کیون نے خودکشی کر لی اور اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا I am sorry, really sorry The pain of life overrides the joy to the point that joy does not exist I am haunted by the vivid memories of killing and corpses and anger and pain of starvings and wounded children Of trigger happy madmen, often police, of killer executioners کیون خود گورا تھا مگر بچپن سے کالوں پر ظلم اور اپنے مواب کی خاموشی سے بیچین رہتا تھا اسے United Nations نے بطور فوٹوگرافر سودان کی سیویل وار اور سوکھے کی کوریج کو بھیجا یہاں بھوک سے مرتے لوگوں کی تصویریں کھیچتے کھیچتے زندگی اسے موڑ پر لے آئی جہاں سے وہ واپس نہ لوٹ سکا اس کی اس تصویر میں بھوک سے نڈھال ایک بچہ ہے جس کے پیچھے ایک گد بیٹھا ہے جو اس بچے کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے کیون اس بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر پیچھے سے اس کے ساتھ ہی اسے ہیلیکوپٹر میں واپس آنے پر زور دے رہے تھے انہیں اندیشہ تھا کہ اگر کیون اس بچے کے پاس گیا تو اس کی بیماری لے کر لوٹے گا جو ان میں بھی پھیل سکتی ہے کیون نے گد کو تو وہاں سے بھگا دیا لیکن بچے کو ایسا ہی چھوڑ کر ہیلیکوپٹر میں آ کر بیٹھ گیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اس کا احساس جرم اور سنگین ہو گیا جب کسی نے اس کے چوٹل ذہن کو مزید زخمی یہ کہہ کر کر دیا کہ اس تصویر میں ایک نہیں دو گدھ ہیں ایک وہ جو بچے کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے دوسرا وہ جو اسے مرتا چھوڑایا کیون یہ الزام برداشت نہ کر پایا اور آگے کی کہانی پہلے ہی بتائی جا چکی ہے بتاتے ہیں وہ بچہ اس وقت بچ گیا لیکن کچھ برس بعد مر گیا موسیقی